انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ انڈیا انسٹیٹوٹ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں پر سفل نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ کو سفلتہ کا ریل منتر چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اس کو جلوس ہو دیگا دوسرے یہ کہانی ہے ایک نویوک کی جو ہمیسا کام سے جی چوراتا ہے اگر کام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے یہ بات اس کے من میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ کبھی بھی محلت نہیں کر سکتا پر سب سے اچھی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اتنے کے بعد بھی وہ سفل ہونا چاہتا ہے دوسرے تو اسے لگتا ہے کہ اگر سفلتہ کا کوئی ایک ایسا منتر ہے جو اسے مل جائے تو وہ رات و رات سفل ہو جائے گا تو وہ ہر ایک ودوان اور ہر ایک اس آدمی سے ملتا ہے جو ہو سکتا ہے اسے سفلتہ کا منتر دے دے کوئی اسے کہتا ہے کہ مابب کی سیوہ کرو تو سفلتہ کا منتر ہے کوئی اسے کہتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو ایسے بہت سارے اس کو اتر ملتے ہیں پر وہ سنتسٹی پور نہیں ہوتے مطلب اس کو لگتا ہے کہ ان سے وہ سفل نہیں ہو پائے گا تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے نگر میں ایک ودوان سادو مہراج آئے ہوئے ہیں جو سبھی کی باتوں کو صحیح جواب دیتے ہیں اور ابھی تک ان کے دیئے گئے جواب کافی سرٹیک ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان سے تو مجھے وہ سفلتہ کا منتر ملی جائے گا وہ سادو مہراج اس کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہے مہراجی میں جندگی میں سفل ہونا چاہتا ہوں مجھے کوئی سفلتہ کا منتر دے دیجئے اور سادو مہراج اس کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابھی میں دس دن کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں تم ابھی مجھے تھوڑا سمیں دو میں تمہیں سفلتہ کا منتر جرور دے دوں گا یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے آتے ہیں تو دوستو اگلے دن وہی یوورک پھر سے سادو مہراج کے پیچھے پر جاتا ہے اور صبح سے سام بس ان کے پیچھے ہی رہتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مہراج مجھے سفلتہ کا منتر بتا دیجئے میں جندگی میں سفل ہونا چاہتا ہوں سادو مہراج اس کو ایک کتاب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے کسی ایک پنے پر سفلتہ کا وہ راج چھپا ہوا ہے کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل گیا تو تم رات و رات سفل ہو جاؤ گے تو یہ سن کے وہ کافی خوص ہو جاتا ہے اور وہ کتاب کو گھر جا کے پڑتا ہے حالانکہ وہ جیسے یوک پوری کتاب کو کبھی نہیں پڑتا دوستو پر صرف سفل ہونے کی لالچ میں وہ کتاب کو پہلے پنے سے لے کر آخری پنے تک پڑتا ہے کیونکہ سادو مہراج نے کہا تھا کہ اگر تم اس کو پورا پڑھوگے تو ہی تم سفلتہ کا راج جان پاؤگے اور وہ کسی ایک پنے پر سفلتہ کا راج چھپا ہوا ہے تو دوستو وہ پہلے پنے سے آخری پنے تک دن رات ایک کر دیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے بس دن رات چوبیس گھنٹے وہ دو تین دن لگا دیتا ہے اور ایسے کر کے ایک ہفتے میں وہ پوری کتاب پر دیتا ہے اور آخری پنے پر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ سفلتہ کا جو راج ہے وہ پہلے پنے کے کبر پیچ کو ہٹا کر اس کو ملے گا جب وہ پہلے پنے کا کبر پیچ ہٹاتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے سفلتہ کا راج اور وہ سفلتہ کا راج میں دوستو یہ لکھا ہوتا ہے کہ جس طرح تم نے اس کتاب کو پورے ایک ہفتے تک لگن سے بینا بھوک بینا پیاس کے تم نے سارے کام کو چھوڑ کے اپنا سارا اپنا دھان سارا اپنا مانسی کورجہ ساری گفنی ساری کورجہ اس کتاب کو پڑھنے میں لگا اسے بھی یہ جاننے کے لئے کہ سفلتہ کا راج کیا ہے اور سفلتہ کا راج یہی ہے کہ اسی پرکار اگر تم کوئی سبھی دنیا میں کام اسی طرح اسی لگن کے ساتھ اور اسی من کے ساتھ اور اسی سچائی کے ساتھ کرو گے تو تمہیں دنیا میں کوئی بھی سفل ہونے سے روک نہیں سکتا ہے تو دوستو یہ سن کے وہ کافی خوص ہو گیا دوستو اس موٹیویشنل سٹوری سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سفلتہ کا ایسا کوئی منطر نہیں ہے آپ کو بڑے سے بڑے بدبان بھی سفلتہ کا منطر نہیں دی ستے سفلتہ کا منطر ایک ہی ہے محنت اور لگن کے ساتھ سچائی کے ساتھ محنت اگر آپ کسی کام کو صدت کے ساتھ کریں گے اگر آپ کسی کام میں جھڑ جائیں گے اپنی پوری سارے ریک اپنی مانسی کو جا اس کام میں لگا دیں گے اور صرف اس کام کو پورے کرنے میں آپ اپنے آپ کو پوری جندگی آپ دے دیں گے تو آپ یہ مانجھ کے چلیے کہ جندگی میں اپنی سفل ضرور ہوئی گے تو دوستو اسی طرح دیوتر نگروال اور اسٹر ٹیلی کام آپ کو ہر دن ہر ایک پل سپورٹ کرتا رہے گا اور آپ کے سپنوں کے ساتھ کھرار رہے گا اور اسی طرح آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے گا اور ایک نئے دن میں آپ کو کامیاب بنا کر رہوں گا دوستو یہ میرا اپنی چلوادہ ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیوار ہوگی اور نہیں جانتے ہیں تو آپ میرا نام گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ لیکھیں دیورت نگروال اسپیلنگ آپ کو یہاں پر سو ہو رہی ہوگی آپ لیکھیں گوگل میں دیورت نگروال آپ لیکھیں پلے سٹور میں آپ پلے سٹور میں مجھے سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں دوستو آپ مجھے کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو میرے نام کے جڑے ہوئے سارے چیزیں آپ کو مل جائیں گی جیسے کی میری آپ کو یوٹیوب چنل مل جائے گا جو کی ایک پہلا ہے اسے ٹیلی کوم دوسرا آپ کو مل جائے گا سمارٹ ڈیبلوپر جس میں میں موٹیویشنل ویڈو ڈالتا ہوں اسے ٹیلی کوم میں میں ڈالتا ہوں موبائل ریپیرنگ کے ہمارے انسٹیٹوٹ کے ویڈیو تیچرا اگر آپ مجھے پلی سٹور میں سرچ کریں گے تو آپ کو انڈرویڈ ایپس مل جائیں گے اور اگر آپ گوگل میں مجھے سرچ کریں گے تو آپ کو میری ویب سائیڈ مل جائے گی میرے کافی بلوکس مل جائیں گے اور آپ کو مل جائیں گے موبائل ریپیرنگ انڈسٹری سے جوڑی ہوئے بہت ساری جان کریا تو دوسرا اگر آپ کو مجھے کریش سر جانا ہے تو میرا نام سرچ کیجئے Thank you very much موسیقی